تو میں اس مقتلے حسین کی بٹی نہ لے آؤں خاکِ کربلا کربلا کی بٹی اجازت دے تو میں لے آؤں سرکار میں اجازت دی آنے واحد میں جبریل امین خاکِ کربلا دیکھے آئے کربلا کی بٹی جاؤں حسین فاق نے شہید ہونا ہے حسین تو بھی کم سے تھے چھوٹے وہ بٹی جب آئینا حضور نے دیکھا یہ وہ بٹی ہے اس میدان کی اس جگہ کی جہاں میرا پیارا لادلا حسین شہید ہوگا وہ بٹی سرکار نے پکڑی نہ حضور نے بلایا امی سلمہ کو جن کو وہی گیارہ ازواجِ متحرات ہیں امی سلمہ کو اس لیے بلایا کسی اور کو حضور نے وہ خاکِ کربلا نہیں دی میرے آقا جانتے تھے جب باقی کربلا ہوگا عضواجِ متحرات میں سے سب کا انتقاد ہو چکا ہوگا امی سلمہ بقیدِ عیادوں گی حضور نے بٹی دی کھا کے ابنِ اساکر کی روایت پڑھ رہا مہتیس ابنِ اساکر بٹی دینا سرکار میں میں وہ حدیث کے لفظ پڑھنا چاہتا ہوں توجہ رہے ذرا میں وہ لفظ حدیث کے پڑھنا چاہتا ہوں جو حضور کی زبانِ اقتص سے دیکھا حضور نے امی سلمہ کو بٹی دی فرما انہیں سلمہ یہ کربلا کی خواہ ہے مقتلِ حسین کی مٹی ہے یہ امی سلمہ یہ سوال کے رکھ لے ازا تحب بلک آدھے قربت دمن فعلبی ان نقنی الحسین کل قطعہ امی سلمہ جس دن یہ مٹی خون کے اندر تبدیل ہو جائے خون بن جائے سمجھ لینا حسین کربلا میں شہید ہو گئے سجنوں حضور نے تو کربلا کی مٹی بھی دی لیکن بچنے کی دعا نہیں کیا بچنے کی دعا نہیں کیا ایک ہی دعا حضور کرتے تھے اللہم آتِ الحسین سب رہا آجمائش امتحان ایک امتحان اسمائیل کا ابراہیم کا منع کے اندر ہوا تھا ایک امتحان کربلا میں رسول اللہ کے اہلِ بیعت کا ہوا تھا اقبال کو کہنا پڑا نہائیت ساداؤ نہائیت ساداؤ رنگی ہے داستانِ حرم نہائیت اس کی حسین اتدا ہے اسمائیل نحن اللہ نہائیت ساداؤ رنگی ہے داستانِ حرم نہائیت اس کی حسین اتدا ہے اسمائیل ایک قربانی منع کے اندر ہوئی تھی اور ایک قربانی کربلا میں گرگا گر قربان وہاں جنگت سے دفعہ آیا یہاں چھ مار غالی اسکر بھی گلے میں دیر پہ بست ہو گیا آلِ علی اکبر کی جوانی لگ لی گئی جنابِ قاسم کو شہید کیا گیا حاضی عباس علمدار کے بازو قرب کیے ہیں سیدہ زینب کے نورِ ناظر آن اور محمد شہید کیے ہیں خانوادہِ رسول ان نوخیز کلیوں کو مسل دیا گیا اور سب سے آخر میں پھر امامِ پاک کو شہید کیا گیا حاضرینِ محترم ذرا سننا حدیث مسلم شریف حضور نے خاکے کر ولادانا حضور نے فرمج جس نے یہ بٹی بن جائے سمجھے لینا حسین شہید ہو امِ سلمہ نے ایک شیشی لی اور شوشی میں بٹی ڈالی خاکے کربلا کٹی بٹی کربلا کی شیشی کے اندر ڈال کر اوپر غلاف چڑھایا جیسے ہماری پرانی ماہیاں ہوتی تھی اور سرما جب بناتی تھی شیشی میں سرما ڈال کر اوپر غلاف چڑھاتی تھی کپڑے کا امِ سلمہ نے خاکے کربلا شیشی میں ڈال کر اوپر چھوٹا سا غلاف کپڑے کا چڑھا دیا اور محفوظ کر دیا کہ سرکار نے فرما جس دن یہ بٹی خون بن جائے سمجھ لینا حسین شہید ہو پہ ادھر کربلا میں سن اکسٹیجری جمعت المبارک کا دن دس محرم ظہر کی نماز کا وقت جمعہ کی آدانے اور خطبے ہو رہے تھے این اس وقت میرے امام کو شہید کیا گیا ادھر امام پاک شہید ہوئے ادھر دوپہر کا وقت امِ سلمہ مدینہ منورہ میں ام المومن آرام فروا مسلم شریف کی عبدی سنیئے فرماتی ہیں رعیت النبیہ صلی اللہ علیہ وسلمہ فی المنام زاد یوم نصف النہار نصف النہار دوپہر کو کہتے ہیں نصف النہار دوپہر کو کہتے ہیں دوپہر کے وقت فرماتی ہیں رعیت النبیہ صلی اللہ علیہ وسلمہ منام کہتے ہیں خواب ہو منام کہتے ہیں رعیت النبیہ میں نے نبی پاک کو دیکھا فی المنام خواب میں زادہ یومن ایک لب نصف نہار ایک دوپہر کے بھکت میں نے خواب میں دیکھا نبی پاک کو کس حال میں دیکھا ہائے 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 فرماتی ہیں حضور کے سر اقدس کے جیس ہوئے مبارک بھی گر ڈالو آپ کی ریش مبارک گر ڈالی مبارک نے بھی غرد و غبا چہرے پہ تھکاوت کی آسا